پاکستان کا کرزہ اتانے کے لیے نوجوان پیسہ لے کے مارکٹ میں آ چکا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پیسہ دیکھا نہیں خوبصورت کوئی جیسے جیسے ہو پیسے کی مورت کوئی کیوں پیسہ پیسہ کرتی ہے کیوں پیسے پہ تو مرتی ہے پیسے کی لگا دوں ڈیری کیا ہوتا ہے پیسے کا پیسے کی لگا دوں ڈیری پیسہ پیسہ کرتی ہے تو پیسے پہ کیوں مرتی ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاکا ریپورٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں اشف چودری جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ملک کا کرزہ اتار سکتے ہیں ملکی معاشیت جو ہے وہ ڈوب چکی ہے ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے خزانہ خالی ہے جتنے بھی سیاستدان بکتے ہیں جن کی بولیاں لگتی ہیں پیسہ ان سے لے کے جاتے ہیں ادار اور پاکستان کا کرزہ اتانے کے لیے نوجوان پیسہ لے کے مارکٹ میں آ چکا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں اتنا پیسہ کیسے ہے سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ چودری صاحب میں نے بڑے بڑے چودری دیکھیں ہیں بینکوں میں پیسے ہوتے ہیں جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں گھروں میں پیسے ہوتے ہیں چھت پہ پیسے ہیں چودری کے پاس اتنا پیسہ ہے پیسے کی پرواہ نہیں ہے یہ سارے جو سیاسر کے آپ نام لے رہے ہیں زرداری نو آشریف آئیے ہم افتنا کرزہ نہیں دیتی ہوگی جتنا آشریف چودری انہیں ٹھوکے دیتا ہے سب بہت بڑیا اور میں یہ آپ کو بتا دوں مجھے نا وہ زرداری صاحب سے صرف ایکش کہتے ہیں پیسے کی فکر نہیں ہے جترے مردی پیسے وہ لے لے مگر جو پیسے وہ واپس کرنے آتے ہیں رپٹیں یہاں نہیں چڑھاتے زرداری صاحب پیسے آپ سے لے کے جاتے ہیں جب بولیاں لگتی ہیں زرداری صاحب بلاور بٹو اس کا بیٹا بلاور بٹو اس کا بیٹا نو آشری جتنا پیسہ ہے سارا یہ آشریف چودری کے گھر سے جاتا ہے یہ آپ کو بتا دوں اور یہ اوف کیمرہ ہے نا اون کیمرہ نہیں کرنا نہیں تو وہ مجھے بند کر دیں گے میں آپ کو بتا دوں نہیں نہیں آپ بھی اس کو بند کریں سارے گر رہے ہیں یہ چلتی بہت ہے سمجھ نہیں آتی یہ نوٹ ہاتھ میں آجاتی چلنا شروع آپ کے پاس پچاس روپے والے نوٹس ہیں سو والے ہیں پانچ سو والے ہزار والے ڈالر بھی ہم نے دیکھیں کہ ہزار کے آپ کے پاس ٹوٹل پیسہ کتنا ہے میں نے سونا کہ کلبلیٹر آپ کے آگے اлушwie جواب دے جاتا ہے یہ εتنا پیسہ دنیا کے کوئی کلپلیٹر کوئی چیز نہیں ہے کمپیوٹر کوئی نہیں ہے جو اس کو بتا سکے کہ کتنے پیسwy ہیں میرے پاس تھے وہ فلانہ جو بل گرے بل گرے وہ اتنے ملن کا مالک ہے وہ اتنے ملن کا مالک ہے وہ اتنے ملن کا مالک ہے جو آشیف چود ہے وہ پتا نہیں کتنے ملن کا مالک تو اسے خود نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے یہ میں بتا دوں گا پھر آپ جسے لے جانے شروع کر دیں گے مارکیٹ سے یہ ٹوٹل کتنے روپے کا پیسہ ہے یہ سب پوچھتے ہیں یہ 990 روپے کا ٹوٹل سارا پیسہ یہ جتنا پیسہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ ٹک ٹوک پہ ویڈیو ڈالتے ہیں آپ اس پیسے سے وائرل ہو چکے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ایک بندہ اتنے چھٹے مار رہے پیسوں کے اتنا امیر ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا بازو نہیں تھک جاتا یا میرا نام بازو میں صحیح میں کہہ رہا ہوں اتنا پیسہ ہے نا یہ پہلو یہ جو انٹرویو ختم ہونا تو بیسے میری پاؤں ہی تھا جانے یہ اٹھا اٹھا کے اس کے بعد چھٹا لگاتا ہوں نا تو میرا ہاتھ تھا کہ اس لئے میں یہ دو منی گن لے کر رہے ہوں یہ اتنے پیسہ ہے جتنا ہے اتنے کی نہیں ہے جتنے کی یہ منی گن نہیں ہے یہ میں بتا دوں ملک کا کرزہ کیسے اتا رہیں گے ڈیفارٹ نے جا رہا ہے ملک شباہ شریف صاحب رہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہے خزانے میں شباہ شریف صاحب رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کتنے لے کے گئے ہیں وہ میرے سے لے کر گیا تقریبا ستتر کروڑ ارر پیاب انہوں نے میرے سے لیا ستتر کروڑ ارر پیاب انہوں نے میرے سے لیا ستتر کروڑ ارر پیاب ستھوک سوکی ہوگی گندے گندے کی کیا ملا تو نہیں ہے آشیف صاحب کی ستھوک سوکی ہوگی گندے گندے کی وہ انہوں نے ڈال لیا پیٹیوں میں لے کر وہ چلے گیا مانگ گیا یہ پیٹیوں بیگ میں لے کرے ہو کتنا اتنا پیسہ یار یہ پیٹیاں والا یا یہ بیگ والا پیسہ نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے بچے باہر جا کے دوسرے بچوں سے لڑتے نہیں ہیں میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے یار وہ جو لڑکے دوسرے ہوتے ہیں وہ نہ کہتے ہیں یار تمہارا باپ اتنا امیر ہے تمہارے باپ کہنا باپ نہیں میرا بچوں کو ابھی باپ کا ہی نہیں پتا یہاں وہ کہتے ہیں بابا میرے بابا کے پاس اتنا پیسے ہیں اگر وہ مجھے بھی چیز کے لیے پچاس رو بھی دیتے ہیں اچھا میں نے سنا ہے آپ نے انٹرنشپ جو ہے یہ پیسے اڑانے کی یہ لوگوں کی برات جو ہوتی ہے پیسے اڑاتے ہیں اس میں جو لوگ نوٹ اٹھاتے ہیں آپ نے وہاں سے کی ہے لوگوں جنجیں لوٹ لوٹ کے یہ کسی نے آپ کو جنجر نہیں میں لوٹا جتنی اور کی براتیں ہیں تو آپ کا بتا دوں آشی چوہ دنی نہیں چھوڑی آپ کا بتانا چوہ صاحب یہ پیسے جو ہیں ان کے اوپر قائد اعظم کی تصویر میں نہیں ہوئی ہے جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں قائد اعظم صاحب مسکراتے نہیں ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے کہا میرے پاس اتنا پیسہ شوا شریف صاحب آپ سے لے کے گئے ہیں باقی زرداری صاحب اگر اداری اکٹیو ہو گئے نیب نے آپ کو پکڑ لیا آپ کی تحقیقات ہوئیں تو آپ نے تو ایک شاپر کر کے ایسے پکڑا دینا اللہ فالو گین لوگ اتنا پیسہ میں نے انہیں دیا ہوگا وہ تو میری طرف آتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ آشی کوئی کہتا نا وہ آشی چودی فلانا اتنا وہ پیسے والا وہ دے رہے آپ ان کی طرف جائے تو وہ آنکھیں میل لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اب بھی تو میرے پیسے ان تک پہنچے ہی نہیں ہے نیوالوں کی طرح ڈالر کہاں سے لیا ہیں باقی پیسے پاکستان سے مل جاتے ہیں ڈالر کہاں سے لے گئے ہیں ڈالر مجھے بلگریٹ جونس ہے نا وہ اس نے مجھے دیئے میرے گرے گرے نے دیا ہے جی وہ گر آیا تھا میرے میں سویا ہوا تھا بچوں کو تین بیل پھکڑا کھڑا کھو چلا گیا اگر میں ہوتا ہے اس نے مجھے زیارہ دینے ہیں مجھے پتہ ہیں بینک میں جمع کروائیں چوری ہونے کا ڈر نہیں ہے یار یہ میں چھت پہ رکھ جاتا ہوں اسے نا یہ چھت پہ پڑھے رہتے ہیں پیسے قائدی آزمرات کو سو جاتے ہیں صبح مجھے جگہ دیتے ہیں ڈالر ایمان صاحب وہ بھی آگے میرے پاس جو میں نے مزید بنانی ہے میں نے وہ کرنا ہے تو مجھے پیسہ وغیرہ چاہیے تو آشی بھائی مجھے پیسہ چاہیے مگر آپ نے نام نہیں کسی کو لینا کہ میں آیا ہوں تو یقین کرے چار ٹرک نیچے سے بڑھ کر میں نے دیا چار ٹرک نیچے سے بڑھ کر میں نے دیا ناظرین زرداری صاحب ان سے پیسے لے کے گئے ہیں شباہ شریف صاحب کو ستتر کروڑ ارب روپیہ انہوں نے دیا ہے چار ٹرک فضل رحمان کو بڑھ کر دے چکے ہیں بھائی کیا بلاو آپ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ہاں قسم سے نوڑ میرے پیچھے بچھے ہیں جدر دیکھتے ہیں نوڑ بڑھ آنے لگ جاتے ہیں جدر میں جاتا ہوں نوڑ پتہ نہیں پیچھے میرے پاس یہ کیسے نوڑ آگئے ہیں اللہ کی دینہ اللہ تیرا بہت شکر ہے یہ رکھیں گائیز آشیف چودری کے پاس بلکل اصلی پیسہ یہ نقلی پیسہ نہیں ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں چھٹا لگاؤں گا اور یہ رکھیں یہ چھٹا کیسے لگتا ہے یہ وہ چودری کنجیوس ہوتے ہیں وہ شیخ کنجیوس ہوتے ہیں چودری کس نے کہا جھٹا خریت کہ آپ کا کنجیوس ہوتے ہیں میں جب آپ کا kurtند planning جہاں میں ہوسڑ مرم گو ہوسڑ اس penguin جو یاد کرے گا مٹی کے ساتھ ٹرک دے دی ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اشف چودری جو کہ ٹک ٹوک پر وائرل ہیں پیسے اڑاتے ہیں لوگ ان کو لائک کرتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کی کھولی آفر ہے ملک کا کرزہ اتار سکتے ہیں اگر کسی نے بولی لگوانی ہے کسی سیاستدان کی ان سے پیسے لے گا وہ کروڑوں میں بولی لگتی ہے کافی ٹرک بھر کے سیاستدانوں کو دے چکے ہیں کسی کو پیسے چاہیے چودری کے پاس آ جائے سب تک کے لیے دیں انجازت ہم بھی سوڑے سے مانگنی کوشش کرتے ہیں ہمیں بھی مل جائیں اللہ حافظ